لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ 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 لغیم عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الہی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام وصلہو ان يتوبع علی توبت عبد ذلیل خاضر فقیر باعث مسکین مستقین مستجیر لا يملك لنفسه نففا ولا ذرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الوجید والفرقال الحمید وقوله الحق لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط سلوات برادران ایمانی اور معزز سامین قرآن مجید کی ایک آیت کا یہ ایک مختصر تا ٹکڑا ہے سورہ حدید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تاقید کے ساتھ کہ بے شک ارسلنا رسولنا ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو اتارا ہے ہم نے بل بینات موجزوں کے ساتھ وانزلنا ماہم الكتاب اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی والمیزان اور ان کے ساتھ ہم نے ترازو اتاری میزان اتاری لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ وہ جو انسان ہے انسانی معاشرہ ہے وہ عدل پر قائم ہو اب اب ارباب فہم ہے ایک بات آپ سرس کروں گا لیکن اس آیت میں بہت تفصیل نہیں جا سکتا کیونکہ یہ تاریخ امیر المومنین کی صیرت سے متعلق ہیں اور اس لئے مجھے پورے اپنے ڈسکشن کو اور گفتگو کو اس پر مرکوس کرنا ہے مگر تمہید کے طور پر میں آپ کی خدمت میں یعرز کرنا چاہتا ہوں کہ پرودگارِ عالم نے بے ستے انبیاء کا مقصد بتایا کیوں بھیجے جاتے ہیں انبیاء ہمارے بہاں بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اس لئے آتا ہے کہ نماز پڑھوائے نبی اس لئے آتا ہے کہ روزہ رکھوائے نبی اس لئے آتا ہے کہ حج کروائے نبی اس لئے آتا ہے کہ زکاة دلوائے نہیں یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا اس کا مقصد ہوتا ہے قیامِ عدل یہ سب ذرائع ہوتے ہیں نماز اس لئے پڑھوائی جاتی ہے تاکہ انسان فہشا اور منکر سے دور ہو پاکیزہ بنے روزہ اس لئے رکھوائے جاتا ہے تاکہ متقی بنے زکاة اس لئے دلوائی جاتی ہے تاکہ سماج میں جو طبقاتی فرق ہے جو کلاس ڈیفرنس ہے وہ دور ہو یہ سارے مقاصد عدل تک پہنچنے کے لئے ہوتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے اگر ایک شخص نماز پڑھے اور ظالم ہو تو وہ رسول کے مقصد میں مہین نہیں ہے ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو مقصد رسول کو پورا نہیں کرتا کیونکہ یہ ہمارے رسول کا اکیلہ مقصد نہیں ہے تمام رسولوں کا لقد ارسلنا رسولنا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا آخری رسول کے لئے نہیں کہا جا رہا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبیانات موجزات کے ساتھ بھیجا موجزوں کے ساتھ رسول کیوں آتا ہے یہ ہر بچہ سمجھ سکتا ہے اگر موجزوں کے ساتھ رسول نہ آئے تو ہر آدمی کہے میں ہوں اور آپ کے ہاں تو بہت سے لوگ کہہ بھی چکے ہیں خاتم النبیین کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا ہے تو خاتم النبیین کے پہلے نبی کے آنے میں کیا دقت ہے تو جب کوئی آئے تو اس کی طرف سے آیا ہے تو وہ کہتا ہے میری طرف سے آئے گا تو موجزہ لے پہ آئے گا اس کی پہچان ہوگی کہ اس کے پاس بیانات ہوں گے اگر موسیٰ آئے تو دیکھنا کہ آسا ڈالتے ہیں اشدہ بنتا ہے کہ نہیں اگر عیسیٰ آئے تو پہچان لینا کوئی اور بھی ہے جو آنکھوں پر ہاتھ پھیرے تو نبینا بینا ہو جائے تو جب آر رسول آئیں گے تو بھی موجزات دیکھ لینا ظاہر موجزے بھی دیکھ لینا باطن بھی دیکھ لینا جب چاہیں گے سورج پلٹ آئے گا جب چاہیں گے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا جب چاہیں گے سنگریزے ہاتھ پر آ کر کے تسبیح کرنے لگیں گے یہ ان کا موجزہ ہوگا اور اگر دائمی موجزہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اب رسول نہیں تمہارے سامنے نظروں کے سامنے نہیں ہیں تو چونکہ نبوت دائمی ہے تو موجزہ بھی دائمی ہے کتاب موجود ہے جس کو پڑھنا ہو پڑھ لے آج تک اتنے دن گزر گئے کوئی جواب نہیں لا پایا سلامات بیت محمد و آل حمد تو رسول جب بھیجے جاتے ہیں جو رسول بھی آتا ہے وہ موجزہ اس لیے لاتا ہے کہ اس کی پہچان ہو جائے معرفت ہو جائے ابھی یہیں سے ایک بان لیے آپ کے ملک سے ہمارے ملک میں یا کسی ملک میں سفیر پہنچے اور جو یہاں سے پی آئی اے سے اتر جائے وہ دلی میں جا کے کہے میں سفیر پاکستان ہوں کوئی مان لے گا تب ہی مانا جائے گا جب اس کے پاس شنافت موجود ہو تو جب ادھر سے آ رہا ہوگا رسول ہوگا تو وہ پیش کرے اپنی سند کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ سند جو دی جاتی ہے وہ موجزے کی شکل میں دی جاتی ہے موجزہ کمال دکھانے کا نام نہیں ہے معرفت کروانے کا نام ہے موجزات سے جب رسولوں کو پہچان لیا تو اب اندازہ کرو کہ ہم نے بھیجا کیوں تھا ان کو ہم نے بھیجا اس لیے تھا کہ لے یقومن ناسو بالقسط کہ یہ انسانوں کے درمیان انسانی معاشرے کو عدل کے اوپر جسٹس کے اوپر انصاف کے اوپر قائم کریں یہ بھیجے اس لیے جاتے ہیں تو جب سب رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تو آخری رسول کس لیے بھیجے جائیں گے سورہ حدیدی کی آیت ہے اسی قرآن کی آیت ہے جو رسول پر اتاری گئی یعنی آخری رسول کا بھی مقصد بیست کا یہی کہ عدل پر اور جسٹس پر پورے معاشرے کو قائم کریں اس کے ساتھ اب اس کو قائم کرنے کا طریقہ کیا کہتی ہے قدرت کہ ہم نازل کرتے ہیں دیکھیں نازل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اڑتی ہوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے ہمیں بہت سے لوگ نازل کرنے کو ہی سمجھتے ہیں کہ اوپر سے گری جب کوئی شہ بلندی سے آتی ہے تو وہ نزول کہلاتی ہے چونکہ ادھر سے خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے آتی ہے اس لیے نازل ہوتی ہے تو چونکہ کتاب کون دیتا ہے خدا دیتا ہے اللہ اتارتا ہے کتاب کو اس لیے وہ نازل ہوتی ہے کتاب ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہاں کتاب کے معنی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کتاب کے اصل معنی قانون ہے کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو اور ہر رسول کو کتاب نہیں دی ہے بگر قانون دیا ہے یہ یاد رکھئے وہ قطع تین سو تیرہ رسول ہیں کیا ہر رسول کے پاس صحیفہ ہے نہیں مگر جس کے پاس نہیں ہے وہ کسی دوسرے رسول کے صحیفے یا کتاب کا پابند ہے یہاں کتاب کا مطلب ہے قانون کہ ہم نے ایک قانون دیا وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ایک میزان اتاری اب مشاہلہ پڑھا لکھا مجمع ہے اس زمانے میں تو لوگ ہو سکتا ہے ترازو اور میزان اور بیلنس تلاش کرتے مگر آج یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میزان ایک استعارہ ہے ایک میٹا فر ہے یہ کوئی اصل ترازو نہیں ہے بلکہ یہ ترازو وہ ہے جو عدل کو قائم کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتارا جاتا ہے کتاب یا قانون دیا جاتا ہے نظام عدل قائم کرنے کے لئے میزان وہ سٹینڈرڈ دیا جاتا ہے انبیاء کا مقصد ہوتا ہے نظام عدل کو قائم کریں اگر اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا مطلب اپنا کام کر گئے اگر عدل قائم نہ کر پائیں تو اس کا مطلب جو مقصد تھا ان کا پورا نہیں ہوا ہمارے آخری رسول جب دنیا میں تشریف لائے اور تقریباً تیئیس سال کی تبلیغاتی زندگی میں آپ نے مکہ و مدینہ اور اطراف میں تمام مسلمانوں کو عدل پر جمع کیا تو کیا یہ مسلمان نہیں کہتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی نقطہ نظر سے نہ دیکھئے انسانی نقطہ نظر سے دیکھئے اتنا بڑا انسانیت کا مبلغ نہیں آیا جتنا بڑا پیغمبر جیسا مبلغ آیا ہے ہمیں نہیں موقع ہے نہیں میں سیرت پیغمبر کے وہ گوشے لاتا ہے جو انسانیت سے متعلق ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پیغمبر آئے تو پیغمبر کا کام تھا نظام عدل قائم کریں اگر پیغمبر کی نبوت اور رسالت محدود ہوتی گوھر کر لے جائے گا تک رہتے نظام عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی جب یہاں سے رخصت ہو جاتے تو نظام عدل بھئی ہم اپنی زندگی کے ذمہ دار ابراہیم سے کہا گیا کعبے کو پاک رکھو اپنی زندگی بھر پاک رکھا بعد میں کھانے کعبہ میں بوت آگئے ابراہیم کی ذمہ داری ختم ہو گئی مگر جس کی نبوت آفاقی ہو جس کی نبوت کا سلسلہ محشر تک ہو یہاں سے بلکہ محشر تک نہیں کوسر سے ملا ہوا ہوں تو اس کا نظام عدل بھی وہاں تک جانا چاہیے یعنی وہ چلا جائے مگر عدل کا نمونہ چھوڑ کے آئے اور اس کے بعد پھر دوسرا نمونہ عدل چھوڑے یہاں تک کہ تمام مسلمان یہ عقیب